آپ ایک کام کریں آپ پاکستان کو ویسے ہی دے دیں کہ ہم سایہ ملک کو ان سے نہیں چلنا یہ ملک آپ کہہ رہے ہیں ہم سایہ ملک کو یعنی انڈیا کو یہ پاکستان دے دیں واپس دے دیں وہ اچھا کر لیں گے ہم کشمیر لینے کے یہاں بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پاکستان دے دیں کشمیر کا سودا کر بیٹھے ہیں یہ ساڈہ شیئر جی پنجاہ کشمیری نے اتروں نسمہ لے جاندے دو جی آگے ہی کی کرانگی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ وہ کیوں گے ہم بھی ہمیں بھی جانا چاہیے ایسے ہی ہے ہمیں بھی بہت جذبہ ہے لیکن ہمارے سیاستانوں کے ہنیمون نہیں ختم ہو رہے ہم ہنیمون واک کر رہے ہم ہنیمون واک کر رہے ہم ہنیمون واک کر رہے ہیں انڈیا میں یار دس روپے بھی پیچھے مہنگا ہوگا ہے پیٹرول نائنٹی سے انٹرڈ پہ کیا ہے تو پارلیمنٹ میں بل آگیا فوراں وہاں پہ موڈی کے اخلاف بول رہے ہیں کٹھے ہو گئے وہاں پہ سٹرانگ پوزیشن ہے اس کی یہ یہ یہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جب انڈیا کے ٹماتر ہمارے سبز منڈی میں آتے تھے نا گجنے والے اس نے ٹماتر گریٹ مکتا تھا آٹھ نو سو کا زہر کا جو انڈیا کا لیمو آتا تھا نا بوڑیوں میں اس ٹیم مکتا تھا پندرہ سو کا ستانہ سو کا دو زہر کا آپ آج وہ لیمو منڈی ہمارے میں ہے وہ پانچزار کا لیمو بک ہے یہ پاکستان کا سسٹم کبھی سیدھا ہو ہی نہیں سکتا نہیں 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 امید ہمیں رکھنی چاہیے نہیں ہے امید نہیں ہے امید ختم ہوگی ہے نہیں سر آپ کیا کہیں گے میں تو کہتا ہم امید رکھنی چاہیے اسی وجہ سے ہی نہیں ہے اسی وجہ سے شاید یوت باہر جاتی جاری ہے امید ہتم ہے اسی وجہ سے جاری کیونکہ ان کو صولیت حکومت دے نہیں رہی ہے خودکشی کر رہے ہیں خودکشی کر رہے ہیں میت اوٹ گئی ہے نا اس لیے کر رہے ہیں پورا پاکستان ہی جانتا ہے بچا بچا جانتا ہے کہ یہاں کا پی ایج بی لے لے اور وہاں کا فیفت کلاس کا بچا لے لے انڈیا کا ایک والا انگلیش اگر دیکھیں دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے دنیا کو چھوڑیں اپنے نیبر کی بات کریں گے اس ٹرم پوری دنیا میں وائرل ہے کہ وہ مشن مون کامیاب ہو چکے وہ مون پہ مون پہ بہن چکے ہیں مون پہ واک کر رہے ہیں اور پاکستان میں کیا سیچویشن چل رہی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر آپ ایک کام کریں آپ پاکستان کو ویسے ہی دے دیں کہ ہمسایہ ملک کو ان سے نہیں چلنا یہ ملک یہاں پہ ہر بندہ اپنی لوٹ مار میں اپنی جیم کا گرم کرو اور لندن باغو باہر باغو یہاں پہ کسی کا کچھ نہیں بننے والا آپ کہہ ہیں ہمسایہ ملک کو یعنی انڈیا کو یہ پاکستان دے دیں واپس دے دیں وہ اچھا گھر لیں گے ہم کشمیر لینے کہ یہاں بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پاکستان دے دیں کشمیر کا سوداکار بیٹھے ہیں یہ جی 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 پنجاب کشمیری نے ٹھیک ہے اُترو نہیں سمال لے جانے دو جی آگے ہی کی کرانے اداد آتا ہے وہ کھول ہی نے اردو میں ذرا ایکسپلین وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے جو ہے نا پچاس کشمیری آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ نہیں سمال لے جا رہے پاکستانیوں سے تو انہوں نے پورا کشمیر لینے جانا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر لیٹس پورز آ بھی جاتا ہے تو کیا ہم انہیں افورڈ کر پائیں گے کیا یہاں پہ بجلی کے جو بل جتنے آ رہے ہیں انہیں بھی پھر اتنے بل دیں گے دیکھیں جی پاکستان میں جس نے آنا ہے نا اس نے اپنی موت کو واز دینی ہے ٹھیک ہے انڈیا میں دس روپے بھی پیچھے مہنگا ہوگا ہے پیٹرول نائنٹی سے انٹرڈ پہ گیا ہے تو پارلیمنٹ میں بل آ گیا فوراں ٹھیک ہو گیا وہاں پہ موڈی کے اخلاف بول رہے ہیں کٹھے ہو گیا ان کی بڑی وہاں پہ سٹرانگ پوزیشن ہے اس کی یہاں پہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے یہاں پہ آؤ اپنی مرضی کے بل پاس کرواؤ اللہ کے سپورٹ نہیں یہاں پہ پروٹیسٹ بھی تو آج جیسے پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان پروٹیسٹ کا کوئی فائدہ نہیں کوئی کوئی نہیں سر مجھے یہ بتائیے گا بینک میں جاب کرتے ہیں دیفینیٹلی ایڈوکیشن بھی ہوگی اور دنیا جس طریقے سے چل رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے دنیا تو بات کر رہی ہے اے ٹکنالوجی کے اوپر دنیا یعنی انڈیا کی بات کریں اگر صرف تو وہ مون پہ واق کر رہا ہے پاکستان کی اگر بات کریں ہم یہاں پہ جونس ہے ابھی اپنی بیسک نیٹس جونسی ہیں وہ نہیں پورا کر پا رہے ہم ایک طرف بات کرتے ہیں جی مقابلہ کریں گے گس کے یہ کریں گے وہ کریں گا دوسری طرف ہماری جو اصلیت سیونٹی فائیو ایئر ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہو گئے سیونٹی سیکس سیونٹی فائیو ہو گئے کمپلیٹ سیونٹی سیکس میں آگے ٹھیک ہے آپ کے جو وزیراعظم صاحب ہیں ٹھیک ہے وہ پوری انٹرنیشنل میڈیا پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی قوم ساری دعا کریں ٹھیک ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف سے پروگرام شرط تیپ آجائے ٹھیک ہے اور جب وہ کام ہے لانت ہے یار ہم لوگوں پر کہ آج پچھتر سال کے بعد بھی ہم ترضی کے لیے ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری شرائط پوری ہو جائے ہماری شرط معاملہ تیہ ہو جائے اور ہم ملک چلا لیں اس کا مطلب پتے کہ ہم آپ کو بتاؤں کہ سیونٹی فائیو ایئر میں کسی پاکستانی نے کوئی کام ہی نہیں کیا ان کے پاس ہے کچھ کسی پاکستانی پالیٹیشن نے کوئی کام نہیں کیا نہیں دیکھیں ان کے مطابق تو ہم ادھر بلکل فری ہیں ہم تو بیٹ بکری ہیں بیٹ بکری ہیں ہم تو صبح اڑتے ہیں ان سے لے کے گھاتے ہیں اور وہی چیزیں چل پڑتی اگر بات کریں نیبر کی ایون نیبر کو چھوڑیں میں کہتا ہوں افغانستان کی بات کریں چائنہ کی خاص طور پر بات کریں ہمارے سے بعد وہ ایک پراپر کنٹری بنا آج وہ کہاں چلا گیا انڈیا کی بات کریں انہوں نے بھی آئی ایم ایف سے لون لیا لیکن انہوں نے وہ لون کو کلیر کیا اس کے بعد وہ اب کہاں سے کہاں دنیا کی پانچ میں بڑی اکانومی بن گئے انہوں نے کون سی ایسی پولیسی بنائی ان کی تو عبادی بھی اتنی بڑی ہے وہ مینیج بھی کر رہے ہیں بجلی بھی سستی دے رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر ڈویلپمنٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کومیں کس طرح بنتی ہیں لوگ کیسے بنتے ہیں سب سے پہلے ان میں انیسٹری پائی جاتی ہے ایمانداری ہونی چاہیے آج آپ جپان کے وزیراعظم کو دیکھیں کسی وزیراعظم کو دیکھیں وہ لائن میں لگ کے بل جمع کروا رہا ہے اور اگر آج میں کہہ دوں کہ کاکڑ صاحب آ رہے ہیں گجراں والا تو میرا خیال ہے وہ ابھی اسلام آباد میں ہوں گے یہاں پہ سیل ہو جائے گا سب اور یہ چیز ہم نے دیکھی بھی جب ہم جڑاں والا میں کوریج کے لیے گئے کرسٹین کمیونٹی کی تو وہاں پہ اس دن پرائم نیسٹر صاحب نے آنا تھا کاکڑ صاحب نے آنا تھا اتنی پولیس اتنی رینجرز اور ہر ادارہ وہاں پہ اس طریقے سے الٹ تھا کہ جیسے میں یہ سمجھتا ہوں شہنشاہ آزم آ رہے تھے اور جن سے ملنا تھا وہاں کے جو کرسٹین کمیونٹی سے ملنا تھا ان سے پھر بھی نہیں ملاقات کی دیکھیں ہمارے یہاں پہ تو ابھی تک یہ چل رہا ہے کہ یہ اس کا سارتن سے جدا کر دو اس کا کر دو یعنی جیسے وہ ہو گیا جڑا والا کا واقعہ اور دنیا کہاں کی کہاں دیکھیں یہ سب سے پہلے جو نا ہمارے بنیادی چیزیں ہیں کہ جب تک وہ ٹھیک نہیں نہ ہوں گی یار مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے جو جج سہبان بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہماری مرضی کا فیصلہ خلاف دے کے گھر سو سکتے ہیں یہ پولیٹیشن ان کو سونے دیں گے گھر میں وہ جج نے مرنا ہے ان کے خلاف فیصلہ دے کے یار وہ جج صاحب آج کہتے ہیں بجلی سسی کر تو دور پہ سسی کر دیں گے تین دن کے بعد یہ کہیں گے چلو پچاس بڑا دو ایسے یہ بھائی کہہ رہے ہیں عوام میں شعور نہیں ہے وہ شعور کس نے دینا تھا شعور لوگوں نے دلانے ہیں آپ لوگوں نے دلوانے ہیں میڈیا کا بڑا رول ہے میڈیا میڈیا اگر چاہے نا سب کچھ کر سکتی ہے میڈیا خود بکا ہوئی پڑی ہے اس ٹیم ایسے ہی ہے میں خود میڈیا سے بلانگ کرتا ہوں لیکن ان کی بات سے بہگری کرتا ہوں میں خود روزنامہ جدت کا بیورو چیف ہوں سمجھا ہی نا میں خود کہتا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ کنٹرول رہتے ہیں ہم اپنی مرضی کی بات نہیں کر سکتے پبلی کی آواز نہیں آگے پہنچا سکتے اس کی مین وجہ ہے کہ ہمارے کو حکومتوں نے اتنا محدود کر دی ہے کہ ہم اپنی دال روٹی میں پورے ٹھیک ہو گیا ٹھیک نمبر ایک گیس نمبر دو بزلی کے بل ٹھیک آٹا یہ مین چیزیں اگر یہ سستی کر دی جائیں تو یہ سارا نظام صحیح ہو سکتا ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا پر کیا ہمارے حکمران جو ہے وہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ عوام جو ہے اب ہو سکے اچھا میں ان سے بھی یہی سوال کیا تھا ہماری عبادی ٹوٹل کتنی ہے چوبیس کروڑ ہے علموہ اور انڈیا کی عبادی ہے ایک عرب چالیس کروڑ وہ کیسے مینج کر رہے ہیں وہ مینج حکومت ان کو سہولیہ دے رہی ہے نا ٹھیک ہے نا تو اس وجہ سے وہ مینج کر رہی ہیں ہماری حکومت جو ہے سہولیہ دینے کے بجائے عوام کو ڈبونے میں لگی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا آپ کو ایک بات بتاتے ہیں جی 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 آپ نے سروے کرنا ہے انڈیا جس پوزیشن پہ جا رہا ہے اس ٹیمم آرام سایہ مولد یہ شکر میں میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں شکر کریں آپ نے ہم سایہ کہہ دیا نہیں تو زیادہ تر کیا کہا جاتا ہے وہ دشمن ہے دیکھیں وہ ایجوکیشن والوں میں اور تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہاں پہ گیس نہیں ہے آپ چیک کریں پتیس صوبے ہیں اور چار نہیں سنبھال لے جا رہے ہیں ہزاروں میں ہیں اور یہاں پہ تو سوئی گیس کے وزیر مشہیر سارے ڈال کے دو ہزار بندے ارب اور ارپیگا چونہ رزنہ لگا رہے ہیں پاکستان میں پاکستان میں اور ان کی گیس نہ ریزرز نہ ہونے کے باوجود بھی وہ گیس پروائیڈ کر رہے ہیں یا کیا کیسے چال رہا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا ملک ایک ایک ہی پرسن کافی ہوتا ہے ہاں ہاں ایسے ہی ہے لیڈرشپ لیڈر لیڈر ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ وہ بیٹھ کے ہمارے سے یہ بات کرے گا اور وہاں پہ جا کے چلو یار چورا گھوبو ایسے ہی ہے نائک فلم تو دیکھی آپ میں ایک دن کی ایک دن کا سی ایم تھا وہ اور یہاں پہ یہاں پہ روزنہ نکلتا جا رہا ہے یہاں پہ لوٹ مار شروع ہے یہ جو وہ آگے ڈیویلپمنٹ کی طرف کے جو اکانومی بہتر ہوئی یہ صرف ایک لیڈر ایک لیڈر کے آنے کی وجہ سے ہوئی میں سمجھ تو اس کے پیچھے ان کی ایک ایفٹ ہوگی نا انہوں نے پیچھے مطلب اپنے ایجوکیشن سسٹم بہتر کیا ایک دن میں تو نہیں یہ تو پورا پاکستان ہی جانتا ہے بچا بچا جانتا ہے کہ یہاں انہوں کا پی ایجوڈی لے لے اور وہاں کا فیفت کلاس کا بچا لے لے انڈیا کا ایکوال انگلیش اتنے ایڈوانس جا رہے ہیں وہ لوگ پی ایجوڈی زیادہ آپ نے کہا پی ایجوڈی بیار سی ایس ایس کروالو جو مرضی کروالو ٹھیک ہوگی یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ہوں عام لمس سے پڑھ کے آجیں جہاں سے مرضی پڑھ کے آجیں بڑی یونیورسٹی سے یہاں پہ جس ٹیم آپ نے اس ایریے میں آنا نا پاکستان میں تین دن یہاں پہ کھڑا کریں اس کو چوتھے دن کہے گا یار سب کچھ منوں دیکھے جانا تو سسٹم جو ایسا ہے اس سسٹم کے اندر آجیں گے وہاں پہ رول اینڈ ریگولیشن کا فیاد تک آ چکے ہیں سسٹم بنا ہوگا ہے پاکستان کا یہ پاکستان کا سسٹم کبھی سیدھا ہو ہی نہیں سکتا نہیں نہیں امید ہمیں رکھنی چاہیے نہیں ہے امید نہیں ہے امید ختم ہوگی نہیں سر آپ کیا کہیں گے میں تو کہتا امید رکھنی چاہیے اسی وجہ سے ہے ہی نہیں اسی وجہ سے شاید یوت باہر جاتی جاری ہے امید ہتم ہے اسی وجہ سے جاری کیونکہ ان کو سولیت حکومت دے نہیں رہی ہے ابھی ایک مثال کے طور پر آپ اہمے کر کے بیٹھے ہوئیں ٹھیک ہے آپ اس سے امید پر ماں باپ نے آپ کو پڑھایا نا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کے کسی جوب میں لگے گا تو میرے گھر کا سہارا بنے گا ٹھیک ہے آپ اہمے کر کے بیٹھے ہوئیں ٹھیک روزگار آپ کو نہیں مر رہا تو پھر میں یہی چاہوں گا کسی طریقے باہر کے ملک چل جائے کیونکہ وہ آپ کو ہر قسم کی سولیت دے گا آپ کو جوب بھی دے گا آپ کو رہنے کی رہائش بھی دے گا ٹھیک ہے آپ کے بال بچوں کو بھی پا لے گا ہمارا ملک کیا کر رہا ہے ہماری ملک جو ہے ہماری جیبے کاٹنے کے لگے اچھا انہوں نے بولا امید نہیں ہے بس یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے لاس بات ہی ہے آپ کو نہیں لگتا اگر امید ہتم کر دیں گے تو پھر بہتری کی تو کوئی بات ہی نہیں رہے گی دیکھیں خود کشی کر رہے ہیں خود کشی کر رہے ہیں امید اوٹ گئی ہے نا اس لیے یہ کر رہے ہیں جب تک پاکستان میں لا ٹھیک نہیں ہوگا جی اس ٹیم تک کچھ نہیں ہو سکتا ہمارا پریزیڈنٹ کرے ایک سیول پرسنٹ کرے کوئی مسٹیک اس کی سزا ایک وال ہونی چاہیے پھر یہ لوگ آج پاکستانی قوم سب سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے ایسے ہی ہے ابھی میں پہلے بھی ایک بھائی سے بات کر تھا انہوں نے بھی بولا گیا تو ٹیکس جاتا کدھر ہے ٹیکس ہم بھی دیتے ہیں آئی ایم ایف سے بھی پیسے آتے ہیں یہ حکمرانوں کی جیبوں میں یہ شرافیہ لفظ بولا گیا نا یہ بہت اچھا بولا ہے ایسے ہی ہے اور یار مجھے ایک بات بتاؤ ہمارا پریزیڈنٹ کتنا ٹیکس پے کرتا ہے ہم سے لیتا ہے ہمارے ٹیکس سے کتنا پروٹوکول لے رہا ہے یہ ایک بات ہے مجھے بیورو کریٹس کی بات کریں وہ کتنا ہمارے ٹیکس سے پروٹوکول لے رہے ہیں وہ لیتا بات ہے ایک امید تھی کہ عساق دار کو لایا جائے ٹیک ہم نے اس پہ میڈیا پہ ہم نے اس لائی ہمیں تو پر عساق ڈالر کہا جاتا تھا جی وہ آئیں گے وہ آئیں گے ڈالر ہمارا صحیح ہوگا ٹیک ہے پر وہ کیا آیا جیسے آیا اس میں پورا نظام تباہ کر کے رکھتا اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام محمد اکرام محمد اکرام بھائی کیا کرتے ہیں میں منڈی کا کام کرتا ہوں منڈی کا کام کرتے ہیں ابھی پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ ہر ایک شہر میں بجلی کے حوالے سے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے آج اس شہر میں بھی پروٹیسٹ کیا گیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر میں اس کے اوپر کہنا چاہوں میں ساڑھے پانچ میں سے گجرہ میں شہر میں نکلا ہوں باہر ٹھیک ہے سوکے میں نے جو دیکھا تو اتجاز ہوگا بجلیو بل کا ٹھیک ہو گیا دنیا بہت پریشان ہے دنیا نہیں میں آپ کو بات کلیر کر دو پاکستان پریشان پاکستان بہت پریشان ہے بل جو آتے تھے پانچ چھزار اب بل آیا بائیس تیزار گھروں میں اور جو انکم ہے وہ بھی تقریباً بیس پچیزار ایک عام یہاں پاکستان میں چال رہی ہے اچھا اگر ہم سائے کی بات کریں یہ جو انڈیا ہے انڈیا کا جونسا وہ جو چاند پہ چلے گئے ہیں اور آج ہم یہاں پہ جونسا بجلی کو رو رہے ہیں ہم تو پاکستان یہ سرکو پہ 하یا ہے ہم انڈیا نے تو چاند پہ چلے گئے ہیں وہ ایڈوکیشن کی وجہ سے گئے ہیں کس وجہ سے گئے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمارے بچوں کو اس جنب میں یہ سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان میں اس جنب بات ہونی چاہیے ایڈوکیشن کی پاکستان میں اس جنب بات ہونی چاہیے اچھی ایک ایکانومی کی لوگوں کو اچھا روزگار ملے لیکن یہ باتیں ہو رہی ہے پاکستان نہیں ہو رہی ٹھیک ہے یہ لوگ بہت پریشان ہیں منگائی کی وجہ سے پاکستان بہت پریشان ہے ٹھیک ہو گیا بہت پریشان ہے پاکستان بنا تھا جس مقصد کی وجہ سے کہ بھائی ہم انہیدہ ہوں گے دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے آج یہاں پہ روزکار کی وجہ سے لوگ پریشان بیٹھے ہیں وہ کٹ لوگ ہیں جو پاکستان کا سوچتے ہیں ٹھیک ہے بڑی تعداد میں تو باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ کروڑوں سے زیادہ یہور ملک میں چلے گئے پاکستان سے ٹھیک ہو گیا فیمنی لے کے چلے گئے ہیں اس سے باگ گئے پاکستان سے ٹھیک ہو گیا پاکستان سے باہر چلے جائیں یہور ملک میں زندگی ہے پاکستان میں ہماری کوئی زندگی نہیں ہے تو ایک سائیڈ پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو پاکستان میں کروارا ہے وہ یورپ والے یہودی کروارے ہیں وہ کافر کروارے ہیں دوسری سائیڈ ہم جانا بھی وہاں پر پسند کرتے ہیں یہ باقی ہے یہ گلد بات کرتے ہیں مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ کسی بات میں لگتا کلمان نبی کا ہر بندہ پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ گلد سوچ ہے ان کی باقی جو ہمارے ملک میں ادھر کروڑ روپے کا کام کرنے نا بچت نہیں ہے ٹھیک ہے جو رہے میں یہ کروڑ میں لگا گا جاتے ہیں نا ملک کے لیے سوچتے ہیں میں بچوں کے لیے سوچتے ہیں آج اگر انڈیا ہمارا جو ہمسایا کنٹری آج آگے چلا گیا ہے ٹیکنالوجی میں آگے چلا گیا ہے ایڈیوکیشن میں آگے چلا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں اگر ہم دشمنی ختم کر دیں دوستی کر لیں ہم ان کے ساتھ ملکے آگے جا سکتے ہیں ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور ایک محبت بھی بڑھے گی پانچ انگلے ایک برابر نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے یہ ہمارے دوست سارا کچھ ہو سکتا ہے ہمارے جو مسلمان ہیں نا یہ نہیں یہ ایک بندہ جو آگے جاتا ہے نا مسلمان اس کی ٹاں کھیج لیتے ہیں یہ ملک کے لیے کیوں سوچتا ہے یہ ہی بات ہے مطلب موس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں سے ہی میر جعفر میر صادق نکلتے ہیں یعنی منافق ہمارے منافق کا جونسی ہے ہم آگے نہیں کسی کو بڑھنے دینے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا جو مران خواہیا تھا منافق ہمارا اچھا تھا وہ ملک تھا سوچتا تھا دنیا کا نیا سوچتا یہ مران اچھا لوگ تھا انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دی ہے ٹھیک ہو گیا ان کا جو شوشو میڈیا میں جا رہا ہے ان کا لہنا سامنے لے نا ایسے ہی ہے کیوں آج بھی ان کا وکیل پیش نہیں ہوا ہائی کور میں پیش نہیں ہوا گیا دنیا والے ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے اس ٹیم دنیا ہمیں آس رہے ہیں ہمارا ہمارا مذہبڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا ہم مسلمان کلمہ پرنے والے نمازوں پرنے والے ہمارا دی مذہبی نہیں ہے دنیا میں ہماری گلتی کے وجہ سے ہاں 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 ہماری گلتی میں بھی بات کروں گا بھائی جن آپ کیا کرتے ہیں میرا بھی منڈی کا کام منڈی کا کام ہے مجھے بتائیں آپ کو خبر کا پتہ چلے دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے نیپر کنٹری انڈیا جو ہمسایا کنٹری ہے وہ چاند پہ پہنچ گیا مون واق وہاں پہ ہو رہی ہے ان کا جونسا روور ہے وہ وہاں پہ جا کے مون واق کر رہا ہے اور ہم یہاں پہ جونسا واق کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں کیا فرق دیکھ رہے ہیں انڈیا میں اور پاکستان میں پاکستان میں مہنگائی ضرورت زیادہ ہو گئی ہے اتنی مہنگائی ہو گیا کہ پریشان ہو گیا خود خوشی کر رہے ہیں وہاں ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے یہ احتجاج کرنے سے یا اس طرح سے گورمنٹ کو کوئی فرق پڑے گا یہ کچھ نہیں ہوگا یہ گورمنٹ ہماری کچھ کچھ نہیں کرتا ہی ہمارا نہیں تو پھر بہتری کی کوئی امید نہیں 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 ان کے ان سے بہتری آنے سکتے یہ جیسے باہر آئے گا ہماری بہتری ہوگی آپ کو نہیں لگتا کہ سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے جب تک تلیم بہتر نہیں ہوگی ایجوکیشن نہیں ہوگی ہمارے بچوں کو ایجوکیشن نہیں ملے گی ہم دنیا کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائیں گے دنیا ٹیکنالوجی میں جیسے جا رہی ہے ہم آکے نہیں جا پائیں گے بھائی ہم دنیا سے تد ملے نا یہ ہمارے پیچھے کوئی ہو ہمارے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں کوئی لیڈر ہو لیڈر ہے ہی نہیں لیڈر جو آتا ہے ٹانک ہیچ لیتا ہے ٹانک ہیچ لی جاتی ہے کہیں نہ کہیں میں یہ سمجھتا ہوں میری اور آپ کی یعنی پبلک کا بھی غلطی ہے پبلک جو ان سے اچھے لیڈر کو سیلیکٹ نہیں کرتی یا کیا کہیں گے اس کے اوپر میری بات سنیں بھائی یہ کتنی یہ کاروباری کے زہر آنا بارش ہو رہی ہے آپ نے بچوں کے زکم آ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے جنہوں نے پچاس زار دینے نا دو لکھ میں آگے تو راز ہیں دی ریبا ماشی کرتے ہیں یہ انگور کتنے رپے کلو چال رہا ہے انگور دوسٹھ ایسو روپے کلو چال رہا ہے ایسو روپے کلو چال رہا ہے ایپل سیپ کتنے روپے کلو چال رہا ہے جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہاں میں بھی ریٹ بتائیے گا آپ کے شہر میں آپ کے علاقے میں جو انگور کا کیا ریٹ ہے سیپ کا کیا ریٹ ہے کیا سمجھتے ہیں پانچ سال بعد دس سال بعد کوئی نہ کوئی بہتری آ سکتی ہے بھائی بہتری نہیں آ سکتی میں منڈی کے دوزار چار ورہ جانا نہ ہوں دوزار تئیس ہو گیا ٹھیک ہے میں منڈی میں سارے جو کام کرتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں پہلی مولا کہتا ہے میری جو روپے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے یہ سب جھوٹ ہے ایسا ہی ہے یہ جھوٹ ہے جب جھوٹ ہے دیویلپمنٹ کی بات نہیں کوئی اس لیے نہ نہ توہر کریں ایسا ہی ہے اور ہر پاکستانی چاہے وہ ایجوکیٹیڈ ہو یا ان ایجوکیٹیڈ ہو چاہے وہ کاروباری ہو یا جاب کرنے والا ہو ہر ایک چاہتا ہے کہ پاکستان کو دیویلپمنٹ کی طرف لے کے جائے جائے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کے تعلق نیبر کے ساتھ چاہے انڈیا ہے چاہے افغانستان ہے چاہے چین ہے ہر ایک کے ساتھ بہتر ہو لیکن ہمیں یہاں پہ یہ بتا دیا گیا تو ہندو تو مسلم تو سکھ تو عیسائی اس سوئی سے ہم آگے نکلیں گے تو ہی بہتری جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہندو مسلم عیسائی والی سوئی سے آگے نکل میں دو تین پہلے پنی میں گیا تھا دو اس کے پاس ٹھیک ہے ادھر کیا میں نے دیکھا ہے ادھر لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے پرسلر کا آ رہے ہیں ہیلمرین ڈالا ٹھیک ہے انہوں نے بولا تین سو پڑھو کیوں کی ہے ہیلمرین تب ڈالے دیر سو پڑھو لائے ٹھیک ہو گیا لیکن کہیں نہ کہیں ہمیں بھی یہ چیز کو دیکھنا چاہیے جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے اسے پاکستان کی بہتری ہے ٹھیک ہو گیا وہ ہماری سیفٹی کے لیے ہوتا ہے ایسا کیا لاس میں کہیں گے ہمیں اپنے نیبر کے ساتھ اپنے جو ہم سایا ریلیشن بہتر کرنے چاہیے ہمارا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا ڈالر تین سو ہو گیا ہے ٹھیک ہے پٹرو تین دو سو کانوے روپے ہو گیا ہے ٹیپن تین سو ہی ہو گیا نا ٹھیک ہے ہمارے ایک سو سترہ سی روپے کلو ہے ٹھیک ہے مارے بندے کیسے روٹکھائیں جو مزدور زہر پہ کمانے والا ہے وہ کیسے اپنے گھر کے تین چاہ بچے کمانے ساتھ کرائے پر رہنے والا بیزار بی لاجت ہے خالی آپ تو کاروبار انسان ہیں میں آپ سے اس لیے تو بات کر رہا ہوں اور بڑا اچھا لاغ رہا ہے ان سے بات کر کے کبھی کبھی پاکستان کے جو عام شہری ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے سٹوڈنٹس کے علاوہ آپ سے بات کر کے اس لیے مزارت دیکھیں یہی پھال اگر نیبر سے ہمسائے سے ریلیشن بہتر ہوتا تو ہمیں سبزیاں وہاں سے سستی ملتی ہمیں وہاں سے آٹا آئی ون پیاز وہاں سے آتا رہتا ہے ٹوماٹر آتے رہتے ہم نے ان سے تلقات ہتم کر دی ہے آج وہ آسانی میں اور ہم مشکل میں ہے ہم پریشانی میں ہے کیا کہیں گے انڈیا کا جب سے یہ سبزی وغیر آنا بند ہو یا ریٹ بانڈ نہیں بھائی جب انڈیا کے ٹوماٹر ہمارے سبزی بانڈی بھی آتے تھے نا گجنوالے ٹوماٹر گریٹ بکتا تھا آٹھ نو سو کا زہر کا ٹھیک ہے جب انڈیا بند ہوا ہمارے لیے نیمبو آتے تھے بوریوں میں ان کے ٹھیک ہے نیمبو بکتا تھے زہر بانہ تینہ چھو سو گے ٹھیک ہے انہوں نے ہر چی بند کر آ دی یہ نواشر دور کے بند ہوئی ہے مرانہاں صاحب کے دور کے بند ہوئی لیکن اب کیا ریٹ ہے ٹماتر جو جب آٹھ کو نو سو کا آتا تھا اب کیا ریٹ ہے مرانہاں کا دور کے نہیں بند ہوئے یہ نواشر کا دور کے بند ہوئے ہیں اب کیا ریٹ چل رہا ہے ٹماتر کا ٹماتر منڈی میں آج کا ریٹ جو صبح چل لیں وہ پانچ چھے سو روپے تری چل لیں ایک سو بیس روپے کلو جو آپ کہہتے تھا آٹھ سو کا اگر بات کریں تب وہ آتا تھا پانچ چھے سو کا اگر تو اب کتنے کا چار ہزار پانچ ہزار کتنے کا جو جو انڈیا کا لیمو آتا تھا نا بوڑیو میں اس ٹم بکتا تھا پندرہ سو کا ستانہ سو کا دو ہزار کا آج جو لیمو منڈی ہماری میں آئے وہ پانچ ہزار کا لیمو دیکھیں یہ نقصان ہم نے کس کا کیا کیا انڈیا کا نقصان کیا ٹریڈ باندھ کر کے نہیں نقصان زیادہ ہمارا ہوا ہے ابھی بھی وقت ہے ہمیں چاہیے کہ اپنی انا کو اپنی ایگو کو تھوڑا تھا سائیڈ پہ رکھا جائے پاکستان کی عام عوام کا سوچا جائے یہ دیکھیں اگر یہ جذبات کے ساتھ بات کریں اس کا مطلب ہے یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا پاکستان ہمارا پاکستان بھی آگے دیولپمنٹ کی طرف جائز ہے لاحری بات ہے بھائی جتنی ہمارے پاکستان میں نا کسی ملک میں نہیں ہے یہ جھوٹ ہے جو آپ نے آگے کہ میرے یورپ میں مجھ زندگی ہے میری انڈیا میں زندگی ہے میری بنگلہ سے میں زندگی ہے یہ جھوٹ ہے نہیں ہمارے کہہ رہے تھے کہ لوگ یہاں سے بڑی کی بڑی قدام جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں پاکستان بڑی کیوں جا رہے ہیں ادھر کوئی بروز آگر ہے ادھر ہی زندگی نہیں ہے کمانے کو پیسے نہیں مل رہے ادھر لوگوں کروڑوں پر کی جہزت ہے ادھر ہی زندگی نہیں ہے ایسے ہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ پریشانیاں تو پریشان بہت زیادہ ہے پریشانیاں بہت زیادہ پریشانی ہے وہاں بہت پریشان ہے ہماری ٹھیک ہو گیا اچھا لگا ان سے بات کر کے دیکھیں پاکستان کی پبلی کو چاہیے کہ وہ زیادہ زیادہ بولیں اپنے جو جذبات ہیں اپنے جو مسئلے ہیں وہ ایکسپلین کرنے چاہیے لیکن آج کل ہم نوٹ کرتے ہیں کہ لوگ بولنا پسند نہیں کرتے مایوسی کی وجہ سے یا کس وجہ سے بھی آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وعلیکم اللہ آپ کا نام احمد صحیح آپ کا نام علیہ صلیح کیا رو Monger운 رہے ہیں جبکہ پاکستان میں روٹی کپڑا مکان کے نعرے لگ رہے ہیں اور وہ بھی نہیں کیے جا رہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بعد میں تو کہنا چاہیں گے ہمارے سیاستانو کے ہ temos نہیں ہزgeldن ہوں وڑے ممول test ہم المن واقع کر رہے ہیں ساہر تارین ملک ہم اس ایک ہم اسے ترقی جو انہا ہے پری Łا کو ضلیل لوگ وار کر رہے ہیں تو ہم نے کہاں چاند پہ جانا ہم تو پھر یہی کہیں گے ان کے ہنیمون نہیں ختم ہوڑے نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی نوجوان نسل ہے جیسے جس طرح سے یہ سوشل میڈیا پہ یا اوورال انٹرنیشنل لیول پہ اس ٹائم انڈیا کامیشن مون بائرل ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہمارا بھی پاکستان کا فلیگ مون پہ جائے لہرائے ہم بھی کہیں کہ بھئی ہم بھی development کی طرف جا رہے ہیں ایسا possible ہے ممکن ہے یا نہیں ہے یہ بلکل ممکن ہے پاکستان کے نوجوانوں میں ہر قسم کا ٹائلنٹ ہے ہماری بھی خواہ شاہد ہے ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ وہ کیوں گے ہے ہمیں بھی جانا چاہیے ہمیں بھی بہت جذبہ ہے لیکن ہمیں جو ہماری حکومتیں ہیں وہ ہمیں اٹھنے ہی نہیں دیتی ٹھیک ہوگے ہمیں پلیٹ فارم نہیں اس طرح سے دیا جاتا ہمیں اس طرح سے موٹیویشن نہیں دی جاتی اگر انڈیا والے گئے ہیں کس وجہ سے گئے ہوں گے ان کی ایکانومی صرف بہتر ہے اس وجہ سے یا کوئی ایڈوکیشن بہتر ہے ان میں یونٹی ہے مظلہ صرف ایکانومی کی وجہ سے وہ چلے گئے ہیں نہیں نہیں ان کی ایڈوکیشن میں ماشاءاللہ وہ leadership بھی بہت اچھی ہے ان کے بعد ان کی حکومت جو ہے وہ بہت سپورٹ کرتی ہے سٹوڈینٹ کو ٹھیک ہو گیا تکنولوجی ان میں بہت زیادہ سارٹوئر پہ وہ بہت ترقی کر رہے ہیں آئی ٹی کی فیلد ہے آئی ٹی کی بہت بلکل وہ پاکستان میں کیا ہے نوجوان تھوڑا سا پڑتا ہے میٹرک کرتا ہے کام پہ سولان کیا تب بھی کام پہ کام 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 نہیں نہیں اب آج کال تو ٹرینڈ یہ چل رہا نا جس نے سولان کی یا جس نے بیچلر کیا وہ باہر چلا جاتا ہے بڑی تعداد میں تو لوگ باہر جا رہے ہیں اب بلکل یہ چیز بھی بہت ہے بہت لوگ برطانیہ کی طرف روک کر رہے ہیں یورپ کی طرف کر رہے ہیں جب ہماری حکومت نے ہمارا ساتھ ہی نہیں لینا تو ہم نے پل لکھ کے یہاں پہ کیا کرنا ہے پھر ہم نے باہر کی طرف ہی شفٹ ہونا ہے وہاں پہ تو ہمیں تھوڑا بہت جو ہے ہم اپنا کما سکتے ہیں روزگار اور ہمیں وہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہماری تلیم کو اس کا بھی سمجھ جاتی ہے یہ حیرت والی بات ہے دکھ والی بات ہے کہ ایجوکیشن پاکستان سے حاصل کی جاتی ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنے کی بجائے ہم باہر جاتے ہیں وہ مجبورا جاتے ہیں نہ تو اگر کوئی بھی جاتا ہے ان کا دل نہیں کرتا مجبورا باہر جایا جاتا ہے اور اس سے اچھا تو پھر اب لوگ کہتے ہیں ہم نے انگریزوں سے غلامی سے ازادی کیوں لی اس سے اچھا تو ہم ان کے ساتھ ہی رہتے کم از کم روزگار تو مل رہا تھا کم از کم یہ روڈ تو بان رہی تھی ٹرین تو بان رہی تھی آج بلکل پھر ترقی تو ہمیں ملنی تھی نا ایسے ہی ہے ظاہری بات ہے ہم ان کے غلام ہی رہتے ہیں ہمیں سالہ کچھ سہولیات تو ملنی تھی نا یا بھے ہم روٹی کھانے کے لیے تنگ ہیں بجلی کے بلوں کا آج ابھی بجلی کے حوالے سے پروٹیسٹ کیا گیا ہے بلکل اس اس کے خلاف اتنا احتجاج ہوئے لیکن ہماری حکومتوں کو کیا وہ آئی ایم حفظہ کردہ لیتے ہیں خود اپنی شہر